موسیقی اسلام علیکم ناظرین نوے باخرہ علیہ آپ دیکھ رہے ہیں سفیر نیوز جلگ آج کی اہم سرخیوں پر فٹ ڈیلیواری اور ایک کامرس خدمات کو اجازت ڈی جی پی تلنگانہ سابق وزیر اٹلی رائلنڈر کی جانب سے زمینات کے نائزہ اس خبزہ معاملے سے متعلق ایک اور شکاہ انہیدہ میں جنت البخی کے خلاف علاوہ بی بی دیبرپرا پر احتجاج تلنگانہ میں بارش کا امکان دیلی میں ایک بار تھے لاکڈان میں توسی حیدر آباد میں بھائیانک حادثہ شادی سے این خبر کرونا سے سہتیاب سوف فیر انجینئر کی موت تہلی کے نوجوان ڈاکٹر انیس مجاہد کے گھر والوں کو ایک کروڑ کا ایکس گریشیہ اب خبر تفصیل سے تلنگانہ میں آج سے فٹ ڈیلیوری اور ایک کامرس خدمات جاری رہیں گی ڈی جی بی مہندر اڈی نے واضح کیا کہ ضروری خدمات انجام دینے والوں کو روکا نہیں جائے گا اس حسلے میں حیدر آباد، سیبر آباد اور رچا کنڈا کمیشنران پولیس کو اقامت جاری کر دیے گئے ہیں حجیستہ روز حیدر آباد میں جب لاکڈان سختی کے ساتھ نافذ ہوا تو فٹ ڈیلیوری بوائز کو بعض مقامات پر روک دیا گیا تھا اور ان کی گاڑیاں ضبط کرتے ہوئے بھاری چالانت کیے گئے اس معاملے کو وزیر کٹی آر کے علم ملایا گیا تھا انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ضروری خدمات میں رکاوٹ حائل نہ کی جائے انہوں نے کہا کہ ڈی جی پی سے بات کر کے اس مسئلے کے ایک سوئی کی جائے ڈی جی پی نے کٹی آر کے ہدایت کے ساتھ ہی نئی ہدایت جاری کیے ڈی جی پی نے وضاحت کی کہ خوراک اور ای کامرس خدمات کی بلا تاتیل فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے اقضامت کیے جائیں گے واضح رہے کہ بریسٹر اسردی نویسی نے فوڈ ڈیلیوری بائیس کو روکنے پر شدید اعتراض کیا تھا سابق وزر اٹلا راجندر کی جانب سے زمینات کے نائے جائے اس خبز معاملے سے متعلق ایک اور شکایت وزرعالہ کی چندرشکر راہ کو موصول ہوئی ہے میرچر زلے کے میرچر منڈل کے دیہار رالکل سے تعلق رکھنے والے پیٹلا مہش مدھی راج نے اٹلا راجندر کے فرزان اٹلا نیتین رڈی کی جانب سے ان کی زمین پر خبزے سے متعلق شکایت درج کراتے ہوئے وزرعالہ سے انصاف کی ترخواست کی وزرعالہ نے چیف سیکریٹری سمیش کمار کو ہدایت دی کہ وہ مسکرہ شکایت کی فوری تحقیقات کروائیں وزرعالہ نے محکم ریوینیو اور ایسی بی ویجلنس محکمے کو بھی مسکرہ معاملے کی جامعہ تحقیقات کرنے اور حکومت کو ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی حیدری ایڈوکیشنل اینڈ شوشل ویلفر سوسائٹی کے دنیل سیکریٹی اور بی جے پی کے سینئر لیڈر تلنگانہ مبیر فراسط علی باخری سید حیدر نقوی سید حامل سن جعفری اور علی جان اور دیگر نے جنت الواقع کے انہدام کے خلاف علائے بیوی دبرپورا پر تحجاج کیا سعودی عرب میں جنت الواقع کی انہدام کے چھے انہ سال ہو چکے ہیں اس سلسلے میں یہ تحجاج کیا گیا اکیس سپریل ونیس سو پچیس یہاں نے آٹھ سوال تیرہ سو پیٹالیس ہیجری کو غیر خانونی طور پر عبدالعزیز بن عبدالرحمن ابن فیصل آل سعود نے یہ گھرونہ کام انجام دیا میر فراسط علی باخری نے تعمیر نو کا مطالبہ کیا اور کہا کہ جنت الواقع ایک مشہور خبرستان ہے جو مسجد نبوی مدینہ منورہ کی مشہور مسجد مسجد نبوی کے بلکل خریب واقع ہیں اس خبرستان میں اسلام کی عظیم ہستیاں آرام فرما رہی ہے میر فراسط علی باخری کی نگرانی میں وفاد نے ایک تحریری مکتوب وزیر آزم نرندر موڈی پروفیسر جے شنکر وزیر خارجہ اور مقتار عباس نقی وزیر اقلیتی امور کو رہوانہ کیا میر فراسط علی باخری نے بتایا کہ حکومت ہن سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر سعودی حکومت سے نمائنگی کرتے ہوئے جنت الواقع کی تعمیر عمل میں لائی جائے محکم موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تلنگان ہے کہ ازلہ ملک پجادری کتا گڑم کھموام نلگنڈا ایدادری بھونگیر رنگارڈی ہیدراباد میرچل مرکاجگری ویخرابات سنگارڈی کامرڈی محبوب نگر ناغر کرنول انرپتی نارن پیٹ جوگلامبہ گدوال کے بعض علاقوں میں گرز و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران تیس تا چالیس کلومیٹر فری گھنٹے کی رفتار سے توفانی ہوائیں بھی چلیں گی اپنے بلٹین میں محکم موسمیات نے کہا کہ آئندہ پانچ دنوں کے دوران تلنگانہ شمالی ساحلی اے پی جنوبی ساحلی اے پی اور رائل سیما میں بعض مقامات پر حلقی تاوسط یا پھر گرز و چمک کے ساتھ بارش ہوگی عظیم ترین درجہ حرارت میں امکان ہے کہ معامل سے دو تار سارڈ ڈگری کا اضافہ شمالی ساحلی اے پی اور رائل سیما میں پچیس تا ستاویس میہ کے درمیان ہوگا گزیستہ چھویس گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں بعض مقامات پر بارش ہوئی عظیم ترین درجہ حرارت اکتالیش اشاریہ چھ ڈگری سالسیس تلنگانہ کے زلے میدک میں درش کیا گیا عظیم ترین درجہ حرارت اٹیس اشاریہ دو ڈگری سالسیس ہیدراباد میں گزیستہ روز درش کیا گیا دہلی میں ایک بار پھر لاکڈان میں توسیح کی گئی ہے دہلی کے چیپنیسٹر ارون گزیروا نے لاکڈان اکتیس میں صبح پانچ وجہ تک بڑھائے جانے کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ دہلی کے لوگوں کی کوششوں سے کرونا ویرس کے خلاف صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے اور سب ہی کو اسی طریقے سے ضابطوں کی پابندی کرتے رہنا چاہیے گزیروا نے کہا کہ دہلی میں اب آکسیجن کا کوئی بہران نہیں ہے انہوں نے کہا کہ شہر میں کوئیڈ ونیس کے معاملات لگاتار کم ہو رہے ہیں حیدرباد کے گچی بولی میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا سب روبر ٹرافک پولیس نے اس حادثے کا سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کیا ہے جس میں دیکھا دے سکتا ہے کہ ایک شخص نے لاپروہی سے گاڑی چلاتے ہوئے دوسری گاڑی کو ٹکڑ دے دی اس حادثے میں کارسوار افراد زخمی ہو گئی یہ حادثہ گالی لوڑی کے پاس پیش آیا شادی سے انقبل ہونے والے دلہے کی موت ہو گئی یہ افسسناک پاکہ ریاست تلنگانہ زلے ڈنگا رڈی میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق یا چارم منڈل کے گنگل گاؤں سے تعلق رکھنے والے سوفر انجینئر چونتیس سالہ پاون کمار کی شادی ہفتے کی صبح گیارہ بجے زلے اعدادری کی لڑکی سے مقرر تھی شادی کی تیاریاں جاری تھی کہ اچانک دلہ سردی سے کام اٹھا اس کے بھائی نے اسے رات گیارہ بجے اپنی کار میں اسپتال منتقل کیا جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ پہلے ہی دم توڑ چکا ہے کرن کمار پانچ دن قبل کرونا سے صحتیاب ہونے کے بعد گھر آیا تھا مقامی افراد نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہی اس کی موت ہوئی ہے خلب پر حملے کا بھی شبہ کیا جا رہا ہے دہلی کے چیف نشٹر اربین قدروال نے کرونا کے مریضوں کے علاج کے دوران کرونا سے جان بحق ہونے والے دہلی گورنمنٹ کے جی ٹی بی اسپتال کے نوجوان ڈاکٹر انیس مجاہد کے والد ڈاکٹر مجاہد الاسلام کے گھر پہنچ کر حکومت کی دانیت سے ایک کوڈ روپے ایکس گریشیا کا چیک حوالے کیا اس موقع پر چیف نشٹر اربین قدروال نے ڈاکٹر انیس کو کرونا وریئر خرار دیا اور ان کے خدمات کو خراج اقتدت پیش کیا اور گھر والوں کو پرسا دیا انہوں نے ڈاکٹر انیس کے والد کو تیقن دیا کہ حکومت ان کی ہر ممکنہ مدد کرے گی واضح رہے کہ چیف نشٹر اربین قدروال نے گزیستہ روز کرونا سے فوت ہونے والے ٹیچر نیتین ٹنور کی بیواز سے بھی ملاقات کرتے ہوئے ایک کروڑ روپے کا چیک حوالے کیا تھا